تو تین باتیں جو میں نے بتائی ہیں سب سے پہلی بات یہ جو پاپ ہے سیکرٹ میں کیا گیا یہ آپ کو گمراہ کر کے رکھتا ہے کہ ابھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے سو اٹیز اوکے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کرتے رہو یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے دوسرا یہ آپ کو برباد کرتا ہے سیکرٹ سن اس ڈیمیجنگ اور تیسری بات یہ آپ کا کنیکشن پرمیشر کے ساتھ سے توڑ دیتا ہے اب یہ ساری باتوں کو جاننے کے بعد How to be free from the secret sin اس گپت پاپ سے باہر کیسے نکلیں آزاد کیسے ہوں ہم تو پانچ طریقے میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں سو پلیس بہت ہی دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کو پانچ طریقے ہیں جن سے آپ اس پاپ سے شٹکارہ پاس سکتے ہیں یہ جو secret sin ہے سب سے پہلا دھیان سے سریں گے سب سے پہلا آپ اس پاپ کو مان لیں مان لو اپنے پاپ کو اس سے بلکل بھی شوٹا مت سمجھئے آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ تو شوٹی سی بات ہے کوئی بات نہیں چلے گا پرمیشیر سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں میں پراتنہ کر رہا ہوں ہو جائے گا دیرے دیرے میں امپروو کر رہا ہوں مطلب کسی بھی طرح کے بہانے بنانا بند کیجئے یہ نہ یہ مت کہیے کہ وہ بندہ تو میرے سے زیادہ بڑے گناہ کر رہا ہے وہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو میری زندگی میں تو یہ شوٹا سا ہی پاپ ہے کوئی بات نہیں میں امپروو کر رہا ہوں دیرے دیرے میں نے کئی پاپوں سے توبہ کر لی ہے اس سے بھی ہو جائے گی نہیں کسی بھی طرح کیا پاپ چاہے وہ شوٹا ہے یا بڑا ہے پرمیشیر کی نظروں میں وہ پاپ ہے اور آپ اسے شوٹا مت سمجھئے اور کسی بھی طرح کیا بہانہ مت بنائیے کیونکہ یہ جو ایکسکیوزز ہیں جو بہانے آپ بنائیں گے یہ آپ کو اس پاپ سے کبھی بھی اجاد نہیں ہونے دیں گے آپ کا کسی بھی طرح کی بہانہ آپ کو پاپ سے اجاد نہیں ہونے دے گا ایک بہت ہی فیمس کرشن سیولوجن ہے انہیں ایک بہت بڑی بات کہی ہے اسی نے کہا کہ مطلب کہ آپ اس شیطان کے دودھ کو نہیں ہرا سکتے ہیں جس کے ساتھ خیلنے میں آپ کو مجا آتا ہے سمجھ رہے میری بات کو جس پاپ کو کرنے میں آپ کو مجا آ رہا ہے اس سے آپ اجادی نہیں پا سکتے ہیں سو بہانے نہیں چلیں گے بہانے بنانا بند کیجئے اور اس پاپ کو مان لیں اسے سوکار کر لیں کہ ییس میری زندگی میں یہ گناہ ہے تو ہے اب مجھے اس سے اجادی چاہیے جب آپ اسے مان لیں گے آپ اجادی کی طرف آپ شٹکارے کی طرف چل پڑیں گے سو اس لئے دوسرا سٹیپ کیا ہوگا دوسرا سٹیپ ہوگا پرمیشر کے سامنے آپ نے پاپوں کو مان لیں اپنے پاپوں کا انگی کار کریں وچن میں لکھا ہے پہلا یوں ہونا ادھیائی ایک وچن نہ ہو یہاں پر لکھا کہ جدی ہم اپنے پاپوں کو مان لیں تو وہ ہمارے پاپوں کو شما کرنے اور ہمیں سب ادھرم سے شد کرنے میں وشواش یوگیا اور دھرمی ہے آپ کہیں گے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے یہ وچن بھی میں جانتا ہوں کہ مجھے کنفیس کرنا چاہیے اور میں کنفیس کرتا ہوں اب سوال یہ ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں کیوں یہ جروری ہے کیوں ہر بار یہ جروری ہے کیوں بار بار یہ جروری ہے یہ اس لیے جروری ہے تاکہ آپ اپنے موہوں سے اس بات کو بولیے اپنے موہوں کو کھولیے اور کہیے پرمیشر کو کہ ہاں پرمیشر میں نے یہ پاپ کیا ہے پرمیشر کی ہاں میں ہاں ملائیے اور جب آپ اپنے موہ سے انگی کار کریں گے اپنے موہ سے اس پاپ کو کنفیس کریں گے اس پاپ کو اپنے موہ سے اپنے شبدوں کے دورہ نکالیں گے تو آپ اپنے آپ کو سنائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور بار بار جب آپ ایک ہی چیز اپنے آپ کو سنائیں گے تو ایک دن آپ کے اندر سے ہی یہ آواز آئے گے کہ کب تک کب تک کب تک اس لیے کنفیس کرنا اپنے موں سے اس پاپ کو بولنا بہت ہی جروری ہے اس کی میں ایک شوٹی سی ادھارن دیتا ہوں جو پرانے نیم میں جب ہم پڑھتے ہیں جو جانوروں کا بلیدان چڑھایا جاتا تھا جب بھی کوئی پرانے نیم میں کوئی گناہ کرتا تھا تو انہیں اگر دوبارہ سے ٹیمپل میں آنا ہوتا تھا انہیں اگر دوبارہ سے اپنا ریلیشن پرمیشنر کے ساتھ صحیح کرنا ہوتا تھا تو انہیں کسی بھی طرح کا شوٹا موٹا چاہے وہ بلد ہو چاہے وہ بھیڑ ہو بکری ہو کچھ بھی ہو انہیں وہ جانور لے کر آنا پڑتا تھا اور جب ان کے سامنے اس جانور کی بلی چڑھا ہی جاتی تھی تو انہیں اس جانور کو دیکھ کر ترس آتا تھا کہ نہیں میں آگے سے پاپ نہیں کروں گا کسی معصوم کی ہتیاں میرے وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے اب نہیں ہوگی مطلب ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا تھا انہیں پتا چلتا تھا کہ ہمیں آگے سے یہ نہیں کرنا ہے تو جب آپ اپنے موں سے بولیں گے آپ کے کان آپ کو سنیں گے کہ نہیں آپ کو اب یہ پاپ اور نہیں کرنا ہے تو یہ تھا دوسرا کہ اپنے پاپ کو انگی کار کریں اسے ماننے تیسرا بی انہیں فیلوشپ ویدہ کرسچن فرینڈ مسیحی دوستوں کے ساتھ سنگتی کریں یہ بہت بہت ہی جروری ہے جس سے کئی ہمارے مسیح بھائی بین بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ شاید سوچتے ہیں کہ ایسا جروری نہیں ہے وہ خود سے اس سیکرٹ پاپ کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پاتے ہیں آپ کو مسیحی دوستوں کے ساتھ یا کوئی آپ کا مسیحی دوست ہے اس کے ساتھ ریلیشن میں رہنا اس کے ساتھ ٹچ میں رہنا بہت ہی جروری ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک پروف دیتا ہوں بائبل سے نیتی وچن ادھیای اٹھرہ وچن ایک میں لکھا ہے جو اوروں سے الگ ہو جاتا ہے سنیے میری بات کو وچن کہہ رہا ہے کہ جو اوروں سے الگ ہو جاتا ہے وہ اپنی ہی عشاء پوری کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے مطلب وہ اپنی عشاء پر چلنا شروع کر دے گا ادھارن آپ کو دیتا ہوں بائبل سے دو ادھارن دوں گا سب سے پہلے وہی ادھارن جو ہم نے پہلے دیکھئے ڈیویڈ کی ڈیویڈ اس وقت جب وہ اکیلا گھر میں تھا اس کے راجے میں اور اس کے شاشن میں ایک یدھ لگا ہوا تھا اس کی ساری سینہ ایک بہت بڑے یدھ میں گئی ہوئی تھی اور یہ راجہ دود جو کہ ایک بہت بلوان راجہ تھا وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور گھر کو شوڑ کر اوپر اکیلا روپ میں گھوم رہا ہے اور جب وہ اکیلا روپ میں گھوم رہا ہے تو پاپ نے اسے پکڑا پاپ کے اوپر اس کی نظریں گئیں اور وہ پاپ میں فس گیا دوسری دارن آدم اور ہوا آدم اور ہوا جب دونوں اکٹھے تھے تب شیطان نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا لیکن جیسے ہی آدم ہوا سے الگ ہوا اور ہوا اکیلی تھی تو شیطان نے آ کر ہوا کو پکڑا اس سے بات چیت کی اسے گمراہ کیا اور اسے پاپ کرنے میں مجبور کر دیا اسی لیے سیٹن پلیز ویڈ یو وین یو آر الون جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے آپ کا اوٹومیٹیکلی دل کرے گا آپ کے اندر اوٹومیٹیکلی وہ بھاونہ آئیں گی کہ ییس میں یہ گناہ کرتا ہوں میں یہ پاپ کروں گا میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اسی وجہ سے یو بیٹر بی ویڈ یور فیملی اپنے پریوار کے ساتھ رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں اگر آپ اس سیکرٹ پاپ سے شٹکارہ چاہتے ہیں اکیلے رہنا بند کیجئے اگر آپ سپیشل میں آپ کو بول رہا ہوں اگر آپ سیکرٹ پاپ سے جھونج رہے ہیں اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پلیز اکیلے سنگتی بند کر دیجئے مسیح بھائی بہنوں کے ساتھ رہیے ان کے ساتھ فیلوشپ میں رہیے ان کے ساتھ ٹیچ میں رہیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیے تو یہ تھا دوسرا تیسرا اب چوتھا پوائنٹ پرمیشر کے اوپر وشواش کریں کہ وہ آپ کو اس گبت پاپ سے باہر نکال سکتے ہیں وشواش کریں پرمیشر کے اوپر پوری طرح سے سمپورن بھروسہ کر لیجئے کہ پربو مجھے وشواش ہے کہ آپ مجھے اس پاپ سے نکال سکتے ہیں آپ میری مدد کریں گے روئیے پرمیشر کے سامنے پراتھنا کیجئے اور پرمیشر کے اوپر سمپورن وشواش کیجئے افیسیوں ادیت تین وچن اس کے بیس میں لکھا ہے کہ اب جو ایسا سامرتی ہے کہ ہماری بنتی اور سمجھ سے کہیں ادھیک کام کر سکتا ہے اس سامرت کے انصار جو ہم میں کاریہ کرتا ہے ہماری سمجھ سے کہیں ادھیک کاریہ کر سکتا ہے وہ اتنا سامرتی ہے تو آپ اس کو پر وشواش کیجئے وہ آپ کو آپ کے گبت پاپ سے باہر نکالنے کی سامرت رکھتے ہیں پرمیشر پر سمپورن پروسہ کیجئے اب ایک آخری بات یہ چوتھا پوائنٹ تھا اب یہ پانچوان یہ بہت جروری ہے اکثر جو بھی میرے بھائی بین مجھے میسج کرتے ہیں مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں اس پاپ سے کیسے باہر نکلوں میں گلت خیالوں سے جوج رہا ہوں میں پورنگرافی کے ساتھ جوج رہا ہوں یہ وہ سب کچھ میں اس سے کیسے باہر نکلوں میں اکثر ہونے کہتا ہوں کہ بھائی ایک کام کیجئے پرمیشر کے لیے اپنا وقت الگ کر دیجئے that means fasting اپواس یعنی روزہ اپواس رکھیں اگر آپ کسی پاپ پاپ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں چاہے وہ سیکرٹ پاپ ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا اور پاپ ہے اگر آپ کسی بھی پاپ سے شٹکارہ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر فتح پائیں آپ اس کے اوپر وجہ پائیں تو آپ کے لیے بہت 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 ہی جروری ہے کہ آپ اپواس کریں پرمیشر کے لیے دن کو دنوں کو الگ کر دیں چاہے آپ ایک دن کا اپواس کیجئے ایک ہفتے کا اپواس کیجئے ایک مہینے کا اپواس کیجئے چودہ دن کا 21 دن کا کتنا بھی اپواس کرنا چاہتے ہیں وہ پرمیشنر آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کی جتنی شمتہ ہے اس کے حساب سے کیجئے لیکن آپ اپواس جرور کیجئے اگر آپ سیکریٹ سن سے یا کسی اور سن سے شٹکارا چاہتے ہیں اپواس کیجئے اپواس کے دوران پراتھنا کیجئے بائبل پڑھئے کرسٹین کانٹینٹ دیکھئے اپنے آپ کو ہر طرح کے سنسارک ابلاشاؤں سے الگ کر دیجئے مسیح بائی بہنوں کے ساتھ سنگتی کیجئے آپ کے جو مسیح میں بائی بہن ہیں انہیں کال کیجئے ان کے ساتھ باتشید کیجئے انہیں کہیں کہ مجھے مسیح کے بارے میں پویتر بائبل کے بارے میں آتمک باتوں کے بارے میں بتائیں کہ میں کیسے مسیح میں گروہ کر سکتا ہوں تو اپواس کرنا بہت ہی جروری ہے اپواس ہی ایک طریقہ ہے جو آخری بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس پاپ سے نکلنے میں مدد کرے گا سو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو بہت ہی موٹیویشنل اور انکرجنگ لگا ہوگا اگر آپ بھی اس پاپ کے ساتھ جھوچ رہے ہیں تو ایسے اور بھی کئی آپ کے بھائی بہن ہوں گے آپ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ بار سے کچھ اور دکھائیں دیتے ہوں گے لیکن اندر سے کچھ اور ہوں گے سو پلیس ان بھائی بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور بہت جلد ملتے ہیں پھر سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سبی کو مسیح یشیو میں جائے مسیح کی